پچھلی دو دہائی سے بلوچستان پور تشدد جھڑپوں کی زد میں ہے بلوچستان کی ہر گلی ہر چوک چوراہے پر شہباز شریف کی حکومت کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں پاکستانی فوج کے ظلموں سے آزادی کے لیے بلوچستان لیبریشن آرمی کے لوگ پہلے سے ہی بندو کے اٹھا چکے ہیں اب اس بغاوت نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا ہے جس میں پاکستان میں خانہ جنگی جیسے حالات بن گئے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ پاکستان کا بٹوارہ ہونا تیہ ہے پاکستان کے بلوچستان میں بلوچ باغیوں نے بڑے حملے کو انجام دیا ہے جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی بلوچستان میں اس طرح کا تشدد کا کوئی یہ پہلا حملہ نہیں ہے اس سال اپریل میں بلوچستان کے نوشکی میں نو پنجابی مسافروں کی آئی ڈی جانچنے کے بعد گولی ماری گئی تھی پچھلے سال اکٹوبر میں بھی کیچ زلے میں چھ پنجابی مزدوروں کو مارا گیا تھا حملوں میں زیادہ تر پنجاب صوبے کے لوگ شامل ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر بلوچستان کی آزادی کی لڑائی میں پنجاب کے لوگ ٹارگٹ پر کیوں ہیں دراصل بلوچستان کے لوگ آزاد ملک چاہتے ہیں بلوچستان کو آزاد کرانے کے لیے کئی تنظیمیں بنی بلوچستان لیبریشن آرمی اثردار تنظیم ہے پنجاب صوبے کا پاکستان کی سیاست پر دب دبا ہے سب سے زیادہ فنڈ پنجاب صوبے کو ہی ملتی ہے اپنے ساتھ ہونے والی اس نائنصافی کو لے کر لمبے وقت سے بلوچستان اور سندھ صوبے میں پاکستانی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا بگل پشتا رہا ہے اور کھونی جھڑپے ہوتی رہی ہے پاکستان کے اندرونی حالات اتنے خراب ہیں کہ اس کے بٹوارے کی خبرے کبھی بھی سامنے آ سکتی ہیں پیوری ریپورٹ سلام ٹی وی